دوستوں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نو مہینے سے چل رہی ہے اور شاید اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ رہی ہے کیونکہ فلسطین کا ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں بچا ہے جہاں اسرائیل نے آتنگ کی حملے نہ کیے ہوں اور اب یہ اندازہ بہت پکا ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کے حیزباللہ کے بیچ ایک فل اسکیل وار چھڑنے والا ہیں حالانکہ دونوں کے بیچ جنگ ابھی بھی جاری ہے پر یہ فل اسکیل وار نہیں ہے حیزباللہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے اوپر پچھلے لگ بھگ نو مہینے سے لگاتار حملے کر رہے ہیں کیونکہ جب سے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اٹیک شروع کیے ہیں تب سے ہی اس کے سپورٹ میں حیزباللہ نے اسرائیل کے اوپر حملے سٹارٹ کر دیئے تھے لیکن یہ کاروائی بہت دیرے دیرے ہو رہی ہے پر اب اگر ان کے بیچ فل اسکیل وار ہو گیا تو یہ اس سے بہت زیادہ الگ ہوگا اور بہت زیادہ خطرناک ہوگا آلریڈی امریکہ بھی اس کو لے کر وارننگ جاری کر چکا ہے ساتھ ہی یوروپین یونین نے بھی یہ وارننگ جاری کر دی ہے کہ دونوں کے بیچ جنگ کے آثار بہت تیز ہو گئے ہیں کیونکہ لیبنون کے حزباللہ نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد جنگ سٹارٹ کر سکتا ہے اس نے اپنی ایک سرویلانس ڈرون کو پتہ نہیں کیسے اسرائیل کے اندر بھیج دیا جس کا اسرائیلی ڈیفینس سسٹم کچھ نہیں بگاڑ سکے اس ڈرون نے اسرائیل کی کی لوکیشنز کے اوپر چکر لگایا اور ان کی ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے واپس آ گیا یہ اسرائیل کی وہ لوکیشن ہے جن پر حملہ کرنے کا ارادہ لیبنون کا حزباللہ رکھتا ہے جن میں سب سے امپورٹنٹ اور کروشیل ہے اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ جس کا نام ہے ڈائیمونہ نیوکلیئر رییکٹر دوستو اگر نیوکلیئر رییکٹر کے اوپر دشمن حملہ کر دے تو بہت بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر حملے سے ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوا میں پھیلنا اسٹارٹ ہو جائیں گے جس کے بعد اس کے آس پاس کے سیکڑوں کلومیٹر میں زندہ رہ پانا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا اسی لئے نیوکلیئر رییکٹر کی سرکشہ ہر دیش بہت بڑے پیمانے پر کرتا ہے نیوکلیئر رییکٹر انرجی اور ریسرچ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن اتیاس میں دو بار بہت بڑی گھٹناوں کی وجہ بنا ہے ایک بار دوہزار گیارہ میں جب جاپان میں سنامی اور بھوکم پا گیا تھا تو وہاں کا فکوشیما نیوکلیئر رییکٹر گھٹنا کا شکار ہو گیا تھا جس سے بڑی تباہی مچی تھی اور ایسے ہی 1977 میں یوکرین کے اتر میں موجود شرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ میں حادثہ ہو گیا تھا ہزبولہ نے وارننگ دی ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے نیوکلیئر رییکٹر پر حملہ کرے گا اگر ایسا ہوا تو ایک بہت بڑی تباہی کی وجہ یہ حملہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی اور بھی ایمپورٹنٹ سائٹس جیسے کی اس کی ملٹری کی فیکٹریز جہاں ہتھیار بنتے ہیں رامت ڈیویڈ ملٹری ائر فیلڈ نیواتیم ائر بیس جو کی آل ریڈی کئی بار اس جنگ کے دوران ٹارگٹ کیا جا چکا ہے اسرائیل کا ایشدود بندرگاہ اور ہیفا پورٹ اسے بھی کئی بار ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی کوسٹ لائنز میں موجود آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کرنے کی بات لیبنون کی طرف سے جائے گی دوستو ابھی تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل اور ہیزباللہ کے بیچ جنگ ہونے کی سنبھاؤنا کم ہے لیکن حال ہی میں لیبنون کی راجدانی بیرود کے انٹرنیشنل ائرپورٹ میں ہیزباللہ اپنے ہتھیاروں کو سٹور کرتا دیکھا گیا ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ماملہ گمبیر ہے دوستو لیبنون کے بیرود کا انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں کا سب سے ایمپورٹنٹ ائرپورٹ ہے اور دوزار چھے میں جب لیبنون اور ازرائیل کے بیچ جنگ ہوئی تھی تو ازرائیل نے اس ائرپورٹ کو ٹارگٹ کر کے لیبنون کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا ائر سٹرائکز کی وجہ سے یہ ائرپورٹ کچھ وقت کے لیے بند ہو گیا تھا اس بار ہیزباللہ نے یہاں پہلے سے ہی راکٹس تینات کر دی ہیں تاکہ ازرائیل اگر ائر سٹرائک کرنے کی کوشش کرے تو اس کے فائٹر جیٹس کو پہلے ہی ٹارگٹ کیا جا سکے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ ہونے کی سنبھونا کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ دوستو کینیڈا نے اپنے ناغریکوں کو وارننگ جاری کر کے وہاں سے نکالنے کے آدیش جاری کر دیے ہیں اتنا ہی نہیں کینیڈا کی آرمی لیبنون پہنچ چکی ہے اور لیبنون پہنچ کر اپنے لگ بگ 45000 ناغریکوں کو وہاں سے نکالنے کا کام کر رہی ہے سیم ایسے ہی کوہیت کی گورنمنٹ نے بھی یہ آدیش اپنے ناغریکوں کو دیے ہیں کہ جو بھی کوہیتی ناغریک لیبنون میں رہتے ہیں وہ جلدی سے جلدی اس دیش کو چھوڑ دیں اور ایسے ہی بہت سارے دیش اپنے اپنے ناغریکوں کو اسرائیل اور لیبنون چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں ہیزباللہ نے کہا ہے کہ اگر ہماری اسرائیل سے جنگ ہوئی تو اس میں کوئی نرمی اور کوئی نیم نہیں ہوں گے یعنی یہ بہت زیادہ بہنک ہوگی ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر اپنی سینہ کو بھیج کر کاریوائی کرے گا یعنی یہ ایک طریقے کا انویجن ہوگا اسی طرح اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ اگر فل اسکیل وار ہوا تو لیبنون سے ہیزباللہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا یعنی اسرائیل کی سینہ ہیزباللہ کو پوری طریقے سے ختم کر دے گی لیکن دوستو یہ دعویٰ جھوٹا نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل اور حماس کے بیچ پچھلے نو مہینے سے جنگ چل رہی ہے جبکہ آکڑوں کے مطابق وہ کیول چار پرسنٹ کی غازہ کے انسینکوں کو ختم کر پایا ہے حالکہ اس دوران اس نے غازہ میں تباہی بہت زیادہ مچائی ہے اور ہزباللہ تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے ہتھیار بھی اس کے پاس زیادہ ہیں اور فائٹرز کی سنکھیہ بھی اس کے پاس زیادہ ہیں تو اسرائیل کے لیے انہیں ختم کر پانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا ہزباللہ کی پرپریشن کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سینہ بھی جنگ کی تیاری کرتی ہوئی دیکھی گئی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ کیول تمہاری ہزباللہ کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ اگر تم نے ان کے ساتھ جنگ چھیڑی تو تم سیدھے طور پر ایران کے ساتھ جنگ کروگے کیونکہ ایران اس جنگ میں کود جائے گا لیبنون کے ہزباللہ کی مدد کرے گا ایران ہی نہیں سیریا ایراک اور یمن بھی اس جنگ میں کھل کر لیبنون کا ساتھ دینے کے لیے کود پڑیں گے اور اسی لئے امریکہ کے مطابق یہ ایک بڑے ریجنل کانفلکٹ کی وجہ بن سکتی ہے اور لیڈی یہ سبھی دیش فلسطین کی مدد میں بھی اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے ہیں لیکن یہ فلسطین کی غازہ پٹی سے بھی زیادہ قریبی ہزباللہ کے ہیں بلکہ ایران کا ایران کے باہر اگر کوئی سب سے بڑا الائی ہے تو وہ ہزباللہ ہی ہے اسی لئے اسے بچانے کے لئے ایران کسی بھی حد تک چلا جائے گا اور لیڈی ایران فلسطین کی غازہ پٹی میں اپنے ہتھیار بھیجتا ہے جبکہ غازہ پٹی کو چاروں طرف سے اسرائیل گھیرے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہتھیار بھیجنا بہت زیادہ آسان ہے تو وہ کھل کر وہاں پر ہتھیار پروائیڈ کرتا رہے گا اور اسے کمزور پڑنے نہیں دے گا وہیں دوستو ہزباللہ نے تو اور بھی زیادہ خطرناک بات کہی ہے اس نے ایران سے ہی کہہ دیا ہے کہ تم بیچ میں مت کدنا یہ ہمارے اور اسرائیل کے بیچ کا معاملہ ہے اور ہم اکیلے ہی اسرائیل سے نپٹنے کے لئے کافی ہیں یعنی یہ کہہ کر وہ دنیا کوئی سنکیت دے رہا ہے کہ اسے ایران کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے اکیلے دم پر وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے دوستو اسرائیل آکڑوں کے حساب سے بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کی مدد کے لئے امریکہ سائیت یوروپ کے سبھی طاقتور دیش ہر وقت حاضر رہتے ہیں وہیں دوسری طرف لیبنون کا ہزباللہ ہے جسے دنیا کا سب سے طاقتور نون اسٹیٹ ملٹری گروپ کہا جاتا ہے اس کے پاس لگ بھگ ڈیڑھ لاک فائٹرز ہیں اور لگ بھگ ڈیڑھ لاک ہی راکٹز اور مسائلز ہیں ان میں سے کچھ مسائلز اور راکٹز چھوٹی ہیں تو کچھ کافی زیادہ بڑی ہیں جن کی رینج ایک سے دو ہزار کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے ڈرونز بھی ہیں ان کے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں سے زیادہ تر ایران نورتھ کوریا اور ریشین میڈ ہیں دو ہزار چھے میں بھی ان کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی یہ کافی بھیانک جنگ تھی جس میں اسرائیل کی ہار ہوئی تھی تب یہ بہت زیادہ کمزور تھے تب سے لے کر آج تک یہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اتنا کہ ملٹری ایکسپرٹز کے مطابق یہ جنگ دو ہزار چھے کی لیبنان اور اسرائیل کی جنگ سے دس گناہ زیادہ خطرناک ہوگی اسرائیلی ملٹری کے ایک ریٹائرڈ کولونل نے ایک انٹرویو کو بتایا کہ لیبنان کے حزباللہ کے پاس اتنی زیادہ راکٹز اور مسائل ہیں کہ اگر وہ بے حد کم لگ بہت دس ہزار ہی اسرائیل کے اوپر فائر کر دیں اور ان میں سے نائنٹی پرسنٹ کو اسرائیل سکسسفولی ڈسٹروائی بھی کر دیں تو کیول دس پرسنٹ سے ہی اسرائیل میں بہت زیادہ تباہی مچے گی دوستو آگے ان دونوں کے بیچ کیا ہوتا ہے میں سبھی اپ ڈیٹس آپ کو بتاتا رہوں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے اپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے